دیکھیں یہ جو وائٹ کارلر کرائم ہے اور کک بیک یا کمیشن یا اس طرح کے رشوت ہے اس کو ٹریس کرنا بڑے مشکل کام ہے بہت سی چیزوں کے اوپر اس طرح کے شواہد سامنے آئے ہیں اور اس کے اوپر ہم اس کی تحت پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے حوالے کریں گے نشاندہی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں آل لیڈی نشاندہی کی جا چکی ہیں اور کچھ مزید آئندہ چند دنوں میں کریں گے صرف میں نے ایک دو تین اور وزراء ہیں ان کے میکموں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو پبلک ہیلتھ انجیننگ ہے وہ براہ راست ان کے ساتھ نہیں بھی ہوگا لیکن نئے جو ایک ایک ارب روپے کی باس سکیمیں ہیں نوے نوے کروڑ کی سکیمیں ہیں اور اس کے اوپر ففٹی پرسنٹ بھی اخراجات نہیں ہوئے اور دو نمبری ہیں بہت بڑے پیمانے پر اس سارے ڈیٹر کو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں سی اینڈ ڈیو ہے پبلک ہیلتھ انجیننگ ہے اور بے شمار جو ہے نا یہ مارکٹ کمیٹیاں ہیں اور یہ باقی چیزیں ہیں جس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں آپ کی توجہ جو ہے یہ اکاؤنٹیپیلٹی کی طرف زیادہ چلے گی ہے ہمیں لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ ہم نے کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگایا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کام کو بھول جائیں اور آپ یہ گوانس کی طرف آ جائیں تو یہ انصاف نہیں ہوگا میں مانتا ہوں اگر تو سموت یہ اکانومی ہوتی ہے اور معاشی حالات بلکل سموت چل رہے ہوتے تو پھر ہم ریلیف دے سکتے تھے ایک پارٹی کا الیکٹڈ ایک چیف منسٹر ہے اس کی ایکٹس کے اوپر آپ ضرور کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن اسے ٹائم ملنا چاہیے یہ بھی چک کمزوری ہے نا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے ان کے پاس ہی ہیں وہ ان کے ترجمان ہیں گلزہب انہوں نے نوٹیفیشن کرا لیا ہر میکمے میں چھاپے ماننے کا تو بعد میں وہ پتا چلا کہ سی ایم کو نہیں پتا تھا تو یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ایسے نوٹیفکیشن ہو جانا ہر میکمے میں جانے کا یہ ایک وہ انتہا تھی ادھر بھی کچھ چیزیں لے کر رہی ہیں میں کچھ سو فیصد آرلے آسے فول پروف اور سب کچھ چیزیں جو ہے نا اتمنان بقش تو نہیں کہہ رہا ابھی ایک میکمے کے انچارج ہیں وزیر ہیں تو نوٹیفیشن کیسے ہو گیا تھا کہ چھاپے ماریں گے کے لیے ساتھ یہ جو ہے نا اس کے اوپر کافی زیادہ ریاکشن بھی آیا لوگوں کی طرف سے تو جو چیز اللیگل ہے جو چیز قانون اور ذابطے کے مطابق نہیں ہے اس کو انکرج نہیں کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے جب ہم میرٹ کی بات کرتے رہے ہیں اور اصول قانون اور ذابطے کی بات کرتے رہے ہیں تو ہمیں انہی اصول اور ذوابت کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے لیکن یہ کمزوری ہے سی ایم کی نوٹیفیشن ایلیگل ہو گیا یہ تو مانتے ہیں میں نے ایک ہی واقعہ سے میں نے کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہمارے کمیاں کچھ موجود ہیں لیک کر رہی ہیں کچھ چیزیں لیکن اس کو کور اپ کیا جائے کیا آپ کو یہ افسوس ہے کہ آپ کو وزیر اللہ بنانا چاہیے تھے کیونکہ آپ میرٹ پہ تھے پانچ سال آپ نے بہت مار کھائی اپوزیشن لیڈر کے طور مجھے قطعی طور پر اس بات کا افسوس نہیں ہے چونکہ جتنے ٹف حالات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوئی چونکہ وزارتِ آلہ کی ذمہ داریاں اور اس کا بوجھ اٹھانا اور اس کو نبھانا یہ بڑا ہی مشکل ٹاسک ہے آج کے دور میں موجودہ جو اکانومی کی حالت ہے باقی چیزیں ہیں میڈیا جتنا وائبرنٹ ہے ڈلیوری مانگتا ہے ہر آدمی تو یہ بہت مشکل تھا میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اتنی زیادہ اس مشکل پوزیشن میں نہیں آیا